یہ والی حدیث جو اب میں کوٹ کر رہا ہوں مشہور بھی مراجعہ نے بھی اس کو نقل کیا شہید باقرِ صدر نے جب زمانے کے امام کے حالات پر ایک مختصر کتابچہ لکھا جس کا اردو ترجمہ بھی ہوا انگریزی ترجمہ بھی ہوا تو اس کے ٹائٹل پر یہ حدیث کوٹ کیجئے ٹائٹل پر اور حدیث یہ ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول نے ایک عجیب سوال کیا اب ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے جواب دے رہا فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اسلام میں جو دین میں لے کے آیا سب اس سے افضل عمل کونسا ہے علماء سے معذرت وہ کہیں گے کہ مولانا آپ نے جہالت کا مظاہرہ کیا افضل تو کہتے ہی سب سے کون ہے سپلیٹیو ڈگری ہے افضل کا مطلب ہی سب سے وزیل ہے تو یہ آپ نے کہا سب سے افضل عمل تو افضل تو ہوتا ہی سب سے افضل ہے لیکن یہ میں اردو محاورے کو عوامی میار پلانے کے لیے سب سے افضل عمل کونسا اب ہر ایک نے اپنے اپنے علم کے اعتبار سے جواب دیا کسی نے کہا یا رسول اللہ نماز نماز بہت افضل بہت فضیلت بالا عمل افضل نہیں یا رسول اللہ والدین کے ساتھ نیکی بہت نیکی کا بہت بڑا کام ہے افضل نہیں یا رسول اللہ راہِ خدا میں صدقہ اور خیرات افضل عمل کا صدقہ بہت سواب سب سے زیادہ سواب نہیں اب پوری ایک لسٹ تو بتانے کا فائدہ کیا کوئی روزے کی بات کرے تو کوئی رشتہ دار کے حق کی بات کرے تو کوئی قرآن کی تلاوت کی بات کرے پیغمبر کہا اچھا آمد اچھا آمد سب سے اچھا نہیں کہا تو یا رسول اللہ آپ بتائی پیغمبر نے فرمایا یہ حدیث افضل العمال انتظار الفرج میری امت کے لیے سب سے سب سے سب سے زیادہ فضیلت پالا عمل ہے آخری امام کا انتظار یہ سب سے زیادہ فضیلت پالا عمل کسی نے مجھ سے کہا مولانا نماز سے بھی زیادہ میں نے کہا نماز سے بھی زیادہ فروہ تین سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ والدین کی نیکی کرنے سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ تلابت قرآن سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ کہ سمجھ میں نہیں آتا ہماری عقل یہ قبول نہیں کرتی میں نے کہا آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی عقل کیوں قبول نہیں کرتی ہے کیونکہ آپ نے حدیث الانتظار اور آپ سمجھیں انتظار نام ہے گوتم بد بن جانے کا گوتم بد کو دیکھا ہے نا یوں بیٹھا رہتا ہے ایک ہی اسٹانس میں ایک ہی پوزیشن میں چار ہزار سال سے گوتم بد بیٹھے ہوئے نہ حرکت ہے نہ جنبش ہے نہ شہرے پہ مسکرات ہے ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہے انتظار آ جائیں گے امام پھر دیکھیں گے یہ والا انتظار انتظار ہی نہیں ہے آپ کے یہاں خط کا زمانہ تو گیا فون آ گیا میسیج آ گیا جس سے آپ کو محبت ہے پھر کس سے محبت ہے بتائیے آپ کس کا نام ہوں ہر آدمی کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہم نے انتظار کا غلط مطلب سمجھا بھئیو بیٹھ گئے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں جس سے آپ کو محبت ہے اس کا میسیج آئے کہ میں کل یا پرسوں آنے والا ہوں تاریخ ٹائم نہیں بتا ہے اگر آپ کو اس کا انتظار ہے نا تو آپ اپنی ساری مصروفیات ترک کر دیں بھئی میرا بیٹھا ہرائے پتہ نہیں کھا بات ہے یا کوئی مہمان آ رہا اور جتی ضرورت کی چیزیں وہ گھر میں لاکے رکھیں گے وہ آئیں گے پتہ نہیں تھنڈا پیئے کہ گرم تھنڈا بھی رکھو چائے بھی رکھو انگلینڈ وغیرہ ہوتا تو کافی بھی رکھو آئیں گے ایسے وقت میں پتہ نہیں کھانا کھائیں گے کہ ناشتہ کریں گے کھانے کا بھی انتظام رکھو ناشتے کا بھی انتظام رکھو آ کے ٹھہریں گے تو کمرہ تیار کرو بستر بستر جو ہے وہ صاف کرو کمرے کی سوائی کرو اس کو انتظار کہتے ہیں اس کو انتظار نہیں کہتے کہ آپ نے کہا میں اس کو انتظار کر رہا ہوں وہ آئے آپ کے پاس کوئی تیاری نہیں وہ بھی کہے گا کہ تم نے میرے لئے کوئی تیاری ہی نہیں کی جس سے محبت ہے آدمی اس کے لئے تیاری کرتا جس سے محبت ہے امام سے محبت ہے کہ نہیں یہ فیصلہ اس سے بھی ہو سکتا ہے تیاری ہے کہ نہیں اب یہ جو بات میں نے ابھی کہی نا اس کو ایک ہلکے پھلکے لطیفہ کی شکل میں سمجھ لیں گرچہ یہ لطیفہ نہیں یہ ایک حدیث ہے جو بیہار الانوار میں نقل کیا اللہ مجلس سے لیکن میں نے اخبارات میں یہ دیکھا ہے اخبارات میں کیا ایک لفظ آتا ہے فلر یہاں کچھ صحفی بھی ہوں گے کہ کوئی جگہ سوڑی سی بج جائے کہیں کولم کے آخر میں تو ایک آدم لطیفہ کوئی شیر وہاں میں نے اس کو دیکھا لیکن یہ حدیث اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی بنی اسرائیل پیغمبر سے پہلے کی بات اوہو نو دس ہو گئے اور میری فلائٹ تم جلدی سے بات ختم کر رہا ہوں تو بنی اسرائیل کا ایک نوجوان بہت غریب بہت متقی متقی بھی غریب بھی اور وہ دعا کر رہا دعا پہ دعا دعا پہ دعا اب دعا کے لئے قصول بتایا گیا اللہ کا کام خود نہ سمال تمہارا کامیں دعا کرنا اس کا کامیں قبول کرنا تم دعا کیے جاؤ چاہے بیس سال بھی دعا قبول نہ ہو کبھی حوصلہ نہ ہرنا حمد نہ ہرنا ایک حدیث ہے اس اس فقیر کی طرح بنو جو بڑا ٹھیک ہوتا ہے فقیروں کی دو قسمیں بھیک مانگی آپ نے کہا بابا ماف کرو وہ اگر واقعاً ماف کر کے آگے بڑھ گیا سارا دن بھی وہ گھومے گا خالی ہاتھ آئے گا ایک ہے ڈھیٹ جو کراچی میں بہت ہوتی ہیں پکڑ لی آپ کو چھوڑی نہیں رہا ہے آپ نے کہا ماف کرو آپ نے بار بار نہیں گھر کے دروازے پہ بیٹھ گیا ٹھک 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 دروازہ کھٹ کھٹ رہا ہے دو گھنٹے کے بعد آجیز آ کر آپ کچھ نکال کے دیں گے چلو بھاگو میرا پیشہ تو چھوڑو یہی کامیاب فقی ہے کہا کہ دعا میں تمہیں ایسا ہی ڈھیٹ بننا ہے اللہ نے کہا پھلا چیز تمہاری تقدیر میں نہیں ہے تم نے کہا میں تو مانگوں گا جب تک کہ نہیں دے گا تیرا دروازہ کھٹ کھٹ آ جاؤں گا کھٹ کھٹ آ جاؤں گا کھٹ کھٹ آ جاؤں گا یوں شکویں یفتہ حدیث کا جملہ ایسے آدمی کے لیے بند دروازہ بھی کھل جائے گا تو دعا کا اصول یاد رہا ہے دعا یہ نوجوان بہت پریشان بس بالکل آخر آخر بہت پریشان لیکن دعا مانگ رہا ہے اور پرابلم بھی یہ ہے کہ اس کا ایک مسئلہ ہے نہیں اس کے تین مسئلے تینوں بڑے مسئلے اولاد نہیں اولاد چاہیے وہ بھی بیٹا ماں اندھی ہے پرانا زمانہ خون سفید نہیں ہوئے ماں کا اندھا ہونا برداشت نہیں ہو رہا غربت بہت ہے گھر میں نمک اور روٹی یا چٹنی اور روٹی بھی نہیں ہوتی ہے اور کوشش کر رہا ہے محنت کر رہا ہے سارے کام ماں کا حلاج بھی کرا رہا ہے آنکھوں کے لئے بیوی کا حلاج بھی کرا رہا ہے اولاد کے لئے خود بارہ بارہ گھنٹے بازار میں جا کے بیٹھتا ہے روزگار کے لئے اور دھوالت دھوالت کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ ایک مرتبہ خواب میں سے حکم ہوا کہ اپنے زمانے کے نبی کے پاس چلے جاؤ بہت میں مختصر کر رہا ہوں اور اتنا ہی مختصر پڑھنا مناسب ہے گیا ہوا یا نبی خدا یہ میرے مسئلے ہیں آپ کے پاس پہلے بھی آتا رہا تھا دعا کے لئے اور آپ نے کہا صبر کرو اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دوں آج یہ پیغام مجھے ملائے کہا کہ ہاں یہ پیغام مجھے بھی ملائے کہ دعا ہے اور یہ پیغام ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ تیری تقدیر میں تینوں چیزیں مرتے دھم تک نہیں ہیں لیکن تیری اتنی دعاوں کے نتیجے میں تیری تقدیر کو اتنا بدلہ گیا ہے کہ کوئی ایک دعا تیری قبول ہو اب یہ it is up to you تم پر رہے کہ کونسی دعا مانگتے ہو چاہے تو کوئی جوتھی دعا مانگتے ہو ایک دعا اللہ نے تمہارے لئے رکھ دی تمہارا کوٹا ایک کا رکھا گیا ہے وہ بھی یہ پاس سال سے دن رات لگے ہو اس وجہ سے کیا تینوں مسئلے اس کی نگاہ میں بہت بڑے کہا یا نبی خدا ذرا وقت دیں سوچ کے بتاؤں کہا کل آجا کل آیا اور آنے کے بعد کہا میں نے پورا دن اور رات سوچا بیوی سے بھی مشورہ کیا ایک دعا مجھے چلے ٹھیک ہے ایک دعا اور یا نبی خدا کل لیجے گا ایک ہی دعا میں مانگ رہا اور وہ دعا یہ ہے کہ میری ماں میرے بیٹے کو سونے کے پیالے میں کھانا کھاتے دیکھیں یا نبی خدا میں نے کتنی دعائیں مانگی ایک مانگیے کھاتے لیکن کیسی چالاکی کی دعا کہ ماں دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھی ماں کو بھی نائی ملے تو دیکھیں گی نا میرے بیٹے کو دیکھیں بیٹا پیدا ہوگا نا تب وہ دیکھیں گی نا اگر بیٹا ہی پیدا نہ ہو سونے کے پیالے میں گھر میں اتنی خوشحالی آئے کہ سونے کا پیالہ خریدا جائے تب ماں دیکھیں گی دعا میں صرف ایک مانگ رہا میری ماں میرے بیٹے کو سونے کے پیالے میں کھانا کھاتے دے گی نبی خدا بھی مسکران دیئے کہا کہ اگرچہ بڑی چالاکی سے کام لیا لیکن اللہ کو تیری یہ چالاکی اس وقت پسند آئی ہے اور تیری یہ دعا قبول ہو رہی ہے ایک میں تینوں دعائیں اس کا تعلق کیا میرے موضوع سے تعلق یہ ہے پیغمبر نے کہا کہ سب سے بہتر عمل انتظار کرو آخری امام کا ہم سمجھیں یہ ہے انتظار یہ نہیں ہے اگر انتظار کرو جیسا انتظار اسلام چاہتا ہے تو انتظار کا مطلب ہے نمازیں بھی پڑھنا پڑھیں گی روزے بھی رکھنا پڑھیں گے حج بھی کرنا ہوگا خمص بھی دینا ہوگا داڑی بھی رکھنا ہوگی سر پہ اسکارپ یا چادر بھی لانا ہوگی لوگوں کا حق بھی ادا کرنا ہوگا والدین کی خدمت بھی کرنا ہوگی رشتہ دار کا حق بھی ادا کرنا ہے شراب سے بچنا ہے گانے سے بچنا ہے مسکیجرنگ سے بچنا ہے غیبت سے بچنا ہے تومت سے بچنا ہے مومن کی دلازاری سے بچنا ہے جب پورے دیل پہ عمل کرو اس کا نام انتظار ہوتا ہے ایک لفظ انتظار میں پورا دین آگیا وہ ہے انتظار افضل العمال انتظار الفرج سب سے افضل عمل ہے امام کا انتظار کیوں گے جب انتظار کرو گے پورے دین پہ عمل کر رہے ہوگے اور اگر پورے دین پہ عمل کرو گے تو کوفے والوں جیسے نہ بنو گے بلایا انہوں نے بتا امام کو اور انتظار بھی کر رہے تھے تب ہی تو ابن سیاد جب آیا تو حسین سمجھ بیٹھے انتظار بھی تھا تیار ہی نہیں تھے امام زمانہ کا آپ سے شکوا بات یہاں سے جلید اور ختم ہوگی وہ یہ ہے کہ بولاتے بہت ہو ذرا سا اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں جب تک کہ تم اپنے آپ کو نہ بدلو گے مجھ سے یہ توقع نہ کرنا کہ میں تمہاری آواز پر آ جاؤں گا آج امام زمانہ کی امامت کا پہلا دن ختم ہوا خدا بندہ تجھے واسطہ اپنی اسی خجت کا تجھے واسطہ میرے زمانہ کے میرے والی میرے ولی میرے سرپرست میرے آقا میرے مولا میرے محافظ امام زمانہ کا کہ ہم سب کو ویسا بننے کی توفیق ادخبرما جیسا امام زمانہ چاہتے ہیں خدا بندہ امام وہ ہے اس کی وجہ سے زمین و آسمان قائن اس کی برکت سے ساری مخلوقات کو روزی ملتی ہے تو جہاں واسطہ اسی امام کا مرہومین کی مغفرت فرما بیماروں کو شفائے کامل آتا فرما روزگار کی پریشانی والوں کی یہ پریشانی دور فرما جنہیں اولاد کا کوئی مسئلہ اولاد نہیں ہے یا اولاد نرینہ نہیں ہے یا بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی یا بچے پڑھائی میں ذرا کمزور ہیں جو بھی مسئلہ ہے اولاد کا خدا بندہ برکت امام زمانہ سے اولاد کی پریشانی کو دور فرما ہم سب کو سیرت اہل بیت میں چلنے کی توفیق عطا فرما دنیا بھر کے مظلوم شیعان حیدر کررار یہ مجمع بھی پاکستان لبنان سیریا عراق بیرین سعودی عرب یمن جہاں جہاں مومنین کرام پریشانی میں ہیں خدا بندہ ہر ایک کی جان مال عزت اور اولاد کی حفاظت فرما ہمارے تمام علموں اور مراجعہ کا سایہ خصوصا آیت اللہ اسیستانی اور رہبر آقا خامناز ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما ہماری قوم میں مزید اتحاد اتفاق و یونٹی پیدا فرما ایام اعضاء ختم ہوئے لیکن مرتے دم تک بلکہ جنت میں بھی ہمیں حسین کا ازادار بنا کے داخل فرما ربنا تقبل منا انکان تصمیل علی